65 پردیشی ودیالی سینئر ایوام سب جونئر حاکی پرتیوکتہ 2019 کے سماپن ایوام پرسکار وطرہ سمارو کا ایویجن شنیوار کو اسلامیہ انٹر کالیج میں کیا گیا چار دنوں تک چلے 65 پردیشی ودیالی سینئر ایوام سب جونئر حاکی پرتیوکتہ میں شامل ویجائی ٹیم میں سینئر ایوام جونئر حاکی ٹیموں کو مکتیتی مل سی دیویند پرتاف سنگھ نے ٹرافی دے کر سمانت کیا اس موقع پر مکتیتی کے روپ میں پہنچے مل سی دیویند پرتاف سنگھ کا آیو جکوں کی اور سے شال اڑھا کر ایوام اسمرتی چند دے کر سمانت کیا گیا کھلاریوں کو مل سی دیویند پرتاف سنگھ نے سمبودیت کیا اس موقع پر آیو جک ایوام میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالیج کے پردانہ چار زفر احمد خان پربندک راشد کمال سامانی سہید ودیالے کے شچک ایوام ہا کے کھلاری موجود رہے اس سمانت میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے آیو جک ایوام میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالیج کی پردانہ چار زفر احمد خان نے کہا نرد دے بھی انگڑائی شکر دے ایچا من ہے من میں ہے آمار وانے آپ سبی کا سواگت ہے ایچا من ہے من میں ہے آمار وانے ایچا من ہے آپ سبی کا سواگت ہے آپ کو اس پاند کی یاد دلائینا یہ بہن شکری پردانہ چنین پردانی سنیر سب دونیا رہا کتی ہوگی تا میں ہمی شکری دے بیئے اور ٹھیکی پردانہ چنین کے بات آپ دیکھیں دیکھیں پڑی دیکھیں بہت کم الیمائن بہت کم الیمائن بہت کم الیمائن بہت مہت دیکھیں موسیقی 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 کی بچی جانا ہے پیم پہنے جائے میرنٹ مندل ٹیم پورچ بالی کا اٹھر پورٹین بار بالی اوچو یہ بہن پر بورا کھول مندل یہ سوال پر بورا کھول مندل ہے وہ بھی تیار رہے بہن پر بات بہنٹ سوال پرستگی جانا ہے ہنس پورٹین بار سوال پورٹین بار بہنٹ سوال پورٹین بار بہنٹ بہنٹ سوال پورٹین بار بہنٹ بہنٹ آج 65 پردیشی ویدیالی سینئر سب جونئر بالک بالی کا خاکی پرتیوگیتہ 2019 کا سماپن سمارو سمپن ہوا ہے اور اس پرتیوگیتہ میں جو اٹھارے منڈلز ہیں اٹھارے منڈلوں کی ساری ٹیمیں آنی تھی ساتھی ساتھ تین اسپورٹس ہاسٹل جو اتر پردیش میں ہیں ان کی ٹیموں کو پرتباط کرنا تھا اس پرتیوگیتہ میں سینئر گروپ میں بالک ورگ میں سولے ٹیمیں سب جونئر گروپ میں سترے ٹیمیں اور بالکہ ورگ کے انڈر نائنٹین میں پندرے ٹیمیں ساری تیرے ٹیمیں اور سب جونئر میں پانچ ٹیموں نے پرتیباط کیا ہے یہ میچ لگاتار چار دن تک چلے پہلے دن تینوں گراؤنڈز پہ یعنی MSI انٹر کالیج راجکیہ جبلی انٹر کالیج اور گورک پور اسپورٹس کالیج کے ایسٹو ٹرف پر میچ سمپن ہوئے لیکن پہلے دن کی شام سے ہی چونکہ ورشہ پرارمب ہو گئی اور اتنا وپریت موسم تھا کہ اس موسم میں کسی میدان پر اس پرتیوگیتہ کو سمپن نہیں کر آیا جا سکتا تھا اس لیے سنیوک تشکشہ ندیشک سپٹم منڈل گورک پور کے نردیش پر یہ پرتیوگیتہ گورک پور اسپورٹس کالیج کے ایسٹو ٹرف کے میدان پر کرائی گئی اور تین دن تک یہ پرتیوگیتہ لگاتار چلتی رہی ہم اس کے لیے اپنے پردیش نیتریتو کا اپنے مکھ منتری کا کے آبھاری ہیں کہ انہوں نے گورک پور کو ایک ایسا اپہار دیا ہے کہ ہم گورک پور واسی گرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسٹو ٹرف ہے جس پر ہر ہاکی کھلاری جب وہ ہاکی پکڑتا ہے تو ہاکی کھیلنا چاہتا ہے کہ وہ یہ اس کی لالسہ ہوتی ہے یہ اس کی منشاہ ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ایسٹو ٹرف پر کھیلیں اور اس پرتیوگیتہ میں آئے انڈر فورٹین کے بالک بالکاؤں نے جنہوں نے ابھی ہاکی پکڑنا شروع کیا ہے انہوں نے ایسٹو ٹرف پر کھیل کر کے اپنے آپ کو گوروانمیت محسوس کیا ہے آج کی یہ پرتیوگیتہ آج سمپن ہو چکی ہے اور اس کا ریزلٹ میں اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ انڈر 19 بوائز میں اسپورٹس کالیج لکھنوو وینر رہا ہے اجود یا منڈل رنر سب تھا اور کانپور منڈل ترتیہ استان پر تھا اس کا ر látě انڈر 19 گرلز میں لکھنو منڈل اسپورٹس کالیج لکھنوو پرعتم استان پر تھا اسپورٹس کالیج گورک پور دتیہ استان پر تھا اور بنارس منڈل ترتیہ استان پر تھا انڈر فورٹین یعنی سب جونئر بوائز میں اسپورٹس کالیج لکنو پرطم آستان پر ہے اجوبیا منڈل دوتی آستان پر ہے اور گورکپور منڈل ترتی آستان پر ہے انڈر فورٹین گرلز میں اسپورٹس کالیج گورکپور پرطم مرزاپور منڈل دوتی ہے اور میرٹ منڈل ترتی آستان پر رہا ہے